اسلام علیکم میں ہوں حنیف الرحمان آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں ایک اور لیجنڈ ایک اور کرکٹ ہسٹری کا باشا ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں پاکستان کرکٹ کے نامور ایسے ایسے ہیرے گزرے ہیں اور گزر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ تو ان میں سے آج میری تفاق سے کے پی کے سے آئی وے انڈر نائنٹین ریجن کے ہیڈ کوچ رفت اللہ محمد اور خود ماشاءاللہ انٹرنیشنل پلیئر کسی طرف کے محتاج نہیں ہے دعائیں آج میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم بھرین ہمیں شکر ہے رفت بھئی آپ کیسے ہیں دوبرد ہے سکر رفت بھئی سب سے پہلے تو آپ کرکٹ خود کھیلتے تھے اور اس کے بعد آپ کرکٹ کھلا رہے ہیں تو تھوڑا سا پہلے بتائیں جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ کیا دور سا ہوتا ہے ان کی کیا یادیں تھی اور آج کل جو کرکٹ کھلا رہے ہیں سینئر ریجنل کے بھی ہیں اور انڈر نائنٹین کے بھی ہیں تو ان کے کیا ایکسپریئنس ہیں آپ کے سب سے پہلے تو آپ مشہور دیا کہ آپ یہ سن دے رہے ہیں کہ فالانچو لے رہے ہیں اسی بات یہ کہ جی دیکھیں آپ خود بھی اس ٹائم پہ پہلے ہوگے اس ٹائم میں ایک پیشن ہوتا تھا ایک شعب ہوتا تھا اس ٹائم نہ سامنے کچھ پیسہ ہوتا تھا نہ کوئی شعور ہوتا ہوتا تھا کچھ بھی سامنے نہیں ہوتا ایک ایک جذبہ ہوتا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے میں نے وہاں پہنچنا ہے اس کے لیے نہ بارشیں دیکھتے تھے نہ کھانا دیکھتے تھے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا لیکن ہمیں یاد ہے کہ ورس پاس کی ٹیم میں ہمیں پچھپتر روپے میں لگتے تھے لیکن وہ ہم ایسے ہی انجوائل کر رہے تھے کہ جیسے پوری دنیا کی نمتے ہیں ایکسیکلی بلکل صحیح ہے اور آپ کے ماشاءاللہ خیل سے کتنے فرصلات ہوگئے اب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میں کس ہیرے اور کس سٹار کے ساتھ کر رہا ہوں میں اس لیے آپ کو ان کا تعریف نہیں کر رہا تھا یا اتنا ریپورٹ نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میرے چینل کا یہ خاصیت ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے نا ایک اس طرف اس اس دوسرے پہلو کی طرف نہیں جاتا ہوں مجھے پتا ہے مگر اتنا سادہ لوگ انسان ہے یہ رفض اللہ محمد مطلب ہمارے سینئر بھی ہیں مگر آپ کو آج بھی ڈاؤن ٹو ہٹ ملیں گے آج بھی آپ کو پیار سے بات کریں گے مجھے ان کے ساتھ کوئی رفض بھائی میرے خیال میں دس ساتھ بات بھائی ہوئی وہاں دس ساتھ بات بھائی ہوئی مگر مجھے کہیں نہیں لگا کہ رفض بھائی نے ملکہ ایسا شو کیا ہے کہ پھون پھا میں رہے ہیں یا اس میں رہے ہیں مگر نہیں اللہ پاک ان کو صحت دے آپ بھی میرے جتے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے ان کے لیے دعا کیجئے گا آنے والے جو ان کے ایونٹس ہیں ان کے لیے لیکن جیسے میں نے ایک زبا پہلے بھی کہا کہ پہلے ہم لوگوں کا ایک جذب ہوتا تھا ایک پیشن ہوتا تھا پاکستان کے ایک نام سامنے ہوتا تھا کہ یہ پاکستان سے جو کھیلتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے وہ پاکستان کے لیے کھیلنا اور اس کے خواب دیکھنا اس کے لیے بڑے پیئروں کو پاپی کرنا ان کے آگے پیچھے جانا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ میرے خیال میں آستہ آستہ وہ چیزیں کم ہونکے میڈیا کی وجہ سے تھوڑا سا آسانیوں کی طرف لوگ آگئے ہیں اور وہ شاٹ کر چاہ رہے ہیں جس کے وجہ سے تھوڑی سا اس کی لیبل پیچھے جا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کرکٹ سے ہم جب یہاں پہ آئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ کسی راستے پہ کام کیا جائے ان کو اس محنت کی اور ان چیزوں کی اہمیت بتائی جائے اچھا اس وقت آپ کو بھی بتا ہوگا کہ مجید بتاتا ہے کہ اس وقت اتنے کوچیز نہیں تھے اتنے ترینڈہ اتنے فیزیو نہیں تھے اب ہر فکر کے ساتھ پورا ستاف کی رہی ہوتا ہے پورا ستاف چلتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہت زیادہ کوچیز جو ڈومیسٹک سرکٹ میں آگئی ہیں is that good or bad دیکھیں بیٹ اس سنس میں ہوگا کہ آپ پلیئر کو اسی دائرے میں بھوماتے جائیں گے اچھا اس سنس میں ہوگا مطلب جو آج کی رگٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیکس لیول پہ جا رہی ہیں آپ کو نئی سی نئی چیزیں آگے آکے مل رہی ہیں تو اچھے کوچیز کی آج کے لئے بہتری ہوگی یہ کام ہوگا کہ وہ پلیئروں کو اس لیول پہ جائیں بھیجیں اس ٹائپ کی منٹیلیٹی ان کو سمجھائیں اس ٹائپ ان کو پیکٹسز کرائیں ان کو وہ جگہ بتائیں وہ نہیں کہ وہ آپ نے ہی بتاتے رہیں کہ ایسے کرو گے ایسا اور نہیں میرے خیال میں آج کے لئے جو کوچز اچھے ہوں تب ہوں گے جب ہم دیس کو اس لیول پہ لے جائیں گے اس ٹائپ کی ان کو منٹیلیٹی لیں بہت عالی بات کیے کہ کوچ بہترین وہ ہی ہوتا ہے جو بچے کا سوچتا ہے اور جب بچہ ان کا سٹار بنے گا بچہ کل کو کچھ بن جائے گا کسی مقام میں پہنچ جائے گا تو یہ سارا کریڈنٹ کوچ کو ہی جاتا ہے اور یہ رفت اللہ محمد کی سوچ ہے اور میرے خیال میں میرے خیال میں one of the best thinking ہے کیونکہ اس سے آپ اس دنیا میں بھی نام کمارے اور آخرت کا بھی بھلا کر رہے ہو کیونکہ یہ بہت زبردہ چیز ہے اچھا رفت اللہ محمد بھائی یہ بتائیں کہ آج کل کا رڑکا کیا چیز لیک کر رہا ہے جو جس کو بریک لگ رہی ہے مطلب انڈر نائنٹین کا ہے تو نائنٹین میں رہ گیا ہے سیونٹین کا تو سیونٹین میں پی ایسل میں کھیل گیا تو پی ایسل میں ہے یہاں کپی ایسل میں اوپر کیوں پک نہیں ہوں پا رہا کیا بجوار ہے دیکھیں آپ اس میں سکل دے ہوئل کی کمی آ رہی ہے کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو لڑکے ہیں وہ پی ایسل انٹرنیشنل وہ کرکٹ دیکھ کے نائنٹ میں سیدھا سیدھا وہی کام شروع کر دیتے ہیں دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہنچنا ہے تو اس جگہ پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ نہیں ہوتا اس میں بڑے چوب بھی آئیں گے اس میں بڑی چورائے بھی آئیں گے اس میں راستے میں اوپر نیچے کے کھڑے بھی آئیں گے جبکہ میند جو ہے وہ ہمیشہ ایکسیدی لائن میں نہیں ہوتی میند ہمیشہ رائٹ لیفت اوپر نیچے یہ سارا ہوتا رہتا ہے تو آج کے جو لڑکے ہیں وہ کامیابی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوچھ کا یہ کام ہے تو ان کو راستے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتاتے ہوئے لے کے جائیں اور جو اچھا پلیئر کو لے کے جائے گا مینیز کر کے جائے گا وہ ہی پلیئر آگے جا کے پاکستان کا نام نوشن کرے گا اور کام آئے گا بہت زبردنس بات کی ہے رفت اللہ بھائی نے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ان کا مکمل انٹریو ان کے پاس جاؤں گا آرام سے بیٹوں گا ابھی تو بہت جلدی میں کنگا ان کا میچ بھی چند ہے اور مجھے انہوں نے انٹریویو دیا ہے یہ ان کا بڑا پن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ اور بہت سارے سوال لے کر آنگا آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال کچھ سجیشن دوں گا پلیز اس میرے یوٹیوب ٹیونل ہنیپول احمان بلوک پر ضرور بتائیے گا مجھے سجیس کیجئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آدم گا تب تک اللہ حافظ